دروشری پڑھنے سوال ہوں بہت کیا تھا میں نے کوئی نہیں اور آپ نے کہا بھی نہیں میں نے سچویشن ون کی تھی جس میں کہا تھا کہ سارے لونز کام شروع ہونے سے لے کے اینڈ تک اتنے ہی موجود رہے نہ نئے لون لیے اور نہ ہی پرانوں میں سے کچھ بھی واپس کیا تو اس میں پھر سمیشن و ایکس اوور سمیشن و و کیا لیا تھا لون امت لون امت لون امت لین Sigma لون امت موسیقی سچویشن ڈو یہ ہے کہ اب لونز میں چینجز آئیں گی یعنی نئے لون بھی آئے ہوں گے پرانے واپس بھی کیا ہوں گے اب اس کو کیسے ہینڈل کرنا یہ بتانے لگو اچھا پچھلے جو کلاس میں سوال کیا تھا اس میں میں نے ایک بات زبانی بولی تھی مجھے امید آپ نے لکھی ہوگی ایک میں نے کہا تھا کہ کیپلیزیشن ریٹ نکالتے ہوئے سسپینشن فیلڈ کا کوئی کام نہیں دوسری بات یہ کی تھی کہ جنرل وارنگ سالف کرتے ہوئے اس میں کہیں ٹیمپریریڈی انویسپنٹ انکم نہیں ہے جو لیس ہونی اور یہ میں نے سچویشن ون کی بات نہیں کی تھی یہ جنرل وارنگ کی بات کی تھی دوسری تینریو میں لونز چینج ہوئے ہیں اس سے مراد نئے لون لینا بھی ہے اور پرانے واپس کرنا بھی ہے اس کی مثال لیسے سمجھ لیں کہ کنسٹرکشن پیریڈ ہے فرسٹ جنوری اکیس سے تیس گیارہ اکیس یہ کنسٹرکشن پیریڈ ہے ایک لون اے تھا جو پہلے کا چلا آرہا تھا ادھر آکے واپس کر دیا پھر ایک لون بی تھا جو ادھر کہیں لیا تھا اور واپس نہیں کیا پھر ایک لون سی ہے جو یہاں لیا اور واپس نہیں کیا ابھی تک اب اس کنسٹرکشن پیریڈ کی کھڑکی کے اندر یہ لون اے تھا اب یہاں اس پورشن میں نہیں ہے لون بی ہے سی پہلے نہیں تھا بات میں آیا یہ مراد ہے سیچویشن سے کہ پورے پیریڈ کے دوران لونز ایز ایز نہیں رہے یا تو بڑھ گئی یا کم ہو گئے یہ سیچویشن ٹول اب اس میں فرق یہ پڑے گا کہ اب ڈبلیو صرف لون اماؤنٹ نہیں اب ڈبلیو میں ہمیں اس ٹائم پیریڈ کو بھی لفٹ کرانی پڑیں گا وہ میں ٹیبلر فارمٹ سے سکھاتا ہوں آپ کو لیکن اس میں آپ اپنے انفاظ میں کیا چلیں انگریزی لکھی دیتا ہوں موسیقی 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 یہ دوری دا پیرڈ ہے یہ دوری دا پیرڈ تھا یہ دوری دا پیرڈ تھا یہ اس کی مثال ہے سیچویشن کی کہ جو بھی پیرڈ ہے اس دوران پہلے دن سے لے کے آخری دن تک لونز ایزرٹیز موجود نہیں رہے ان میں چینجز آئی ہیں جو شروع میں نہیں تھے بعد میں لے لیے کچھ شروع میں تھے بعد میں ختم ہو گئے چینجز آئی ہیں یہ ہے سیچویشن ٹو اور اس کو ہینڈل کرنا کیسے ہے ویٹس لیتے ہوئے اب لو نمون کے ساتھ تائم پیرڈ ڈیلانا ہے کیسے کرنا ہے بہو ایک سوال کے ساتھ سکھا دو اس کو روڈ کرنے پھر سوال کرتے ہیں ساتھ سکھا دو Cynthia 구� jealous ہاست سکھا دید یا Thyidy موسیقی نوٹیڈ؟ چلے سوال لکھیں کانسٹرکشن پیریڈ crack آ Kanسٹرکشن سٹارٹ کانسٹرکشن سٹارٹ کانسٹرکشن سٹارٹ نہیں کر لیتے فرس جنوری اکیس اور ان اے کانسٹرکشن سٹارٹ فرس جنوری اکیس اور ان 30 نومبر اکیس suspension july july کمینا or expenditure on asset expenditure on asset were incurred as follows expenditure on asset were incurred as follows 1st january 21 1st january 21 7 million 1st january 21 1st may 21 11 million 1st january 21 1st january 21 8 million 8 million 8 million 8 million بس یہ خرچے ہیں and following following general borrowings following general borrowings were available following general borrowings were available during the period i will tell you bank loan amount date of loan date of loan date of loan date of loan and interest rate bank date of loan interest rate bank bank A B C loan amount 60 million 72 million 72 million and 120 million date of loan date of loan date of loan 1st january 19 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 2nd 1st january 20 1st january 20 2nd january 20 1st january 21 1st january 20 and interest rates 12% 18% 10% 12% 18% 10% 20% 35% 21% 22% 21% 21% 23% 22% 21% 22% 22% 24% بارنگ کو کاؤس ٹو بی کیاپلائز جیسے کرتے ہیں جنرل بارنگ میں یہ تو ویسے ہی ہیں بیٹ خرچہ مہینے اور انٹرسٹ پہلا خرچہ کب ہوا سیون پھر دوسرا خرچہ فرس میں اکیس گیارہ ملین تیسرا خرچہ فرس سٹیمبر اکیس آٹھ ملین اور ہمیں اس کام کا فل سٹاپ لگانا پڑے گا تیس نیویمبر کیونکہ کام پورا ہو گیا یہ سات پھر گیارہ مل گیا یہ اٹھارہ من گیا پھر آٹھ مل گیا چار مل گیا یہ سات کب تک سات رہا چار چار مہینے پھر یہ اٹھارہ کب تک اٹھارہ رہا رہا تو چار مہینے لیکن ان میں سے یہ ایک سسپینشن تھا تو تین رہ گئے اور یہ اٹھارہ چھبیس کب تک چھبیس رہا تین مہین سسپینشن جڑائی نہیں بولی میں نے اور کیاپلائیزیشن ریٹ انٹو دس انٹو 4x12 تو اب کیا ہے کیاپلائیزیشن ریٹ نہیں ہے تو ورکنگ کیاپلائیزیشن ریٹ نکال لیتے ہیں کیاپلائیزیشن ریٹ نکالتے ہیں یہاں تک نوٹ کریں پھر کیاپلائیزیشن ریٹ بتاتا ہوں اچھا کیاپلائیزیشن ریٹ کنا میں ایک ٹیبل بتانے لگو ٹیبل تو سب یاد بھی کریں اس کو فالو بھی کریں پھر میں نالج کے لیے ایسے ہی نالج کے لیے اس ٹیبل کی وجہ بھی بتاؤں گا اور وہ کمدور دل حضرات کو وجہ کے گلور کر دینا بس ٹیبل فالو کرنا باقیوں کو میں نالج کے لیے وجہ بتا دوں گا پھرا Grenزیشن ریٹ کند سیکے پھرا ریٹ کند بہر موسیقی 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 اترہے کولن بناوں گا ٹیبل میں ٹیبل بنانا سکھا رہا ہوں اس کا انڈ آنفر نکل آئے گا یہ ٹیبل سب فالو تو کر لیں ایسے نالیج کے لیے ڈیزن بھی بدا دوں گا یہ کیا کیا ہے اچھا یہ ٹیبل کب بنانا پڑے گا یہ سویشن ٹو کیسے پہچانی جائے گی جب لونز کی جو ڈیریشن ہے جو ٹائم پیرڈ ہے وہ اس کنسٹرکشن پیرڈ کے اندر شروع سے لے کے ایند تک سیم نہیں ہے یا تو نئے دول لیے ہیں یا پرانے واپس کی ہیں بے سکت پارشلی واپس کی ہیں لیکن کی ہیں تو سیچویشن ٹو ہے تو یہ ٹیبل ہے پہلے والی میں اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ٹائم پیرٹ کا مسئلہ نہیں تھا اس لیے وہ تین کو آدم دارے ٹیبل تھا اس پہ ٹائم پیرٹ بھی آ گیا اس لیے اب یہ زیادہ ہو گیا بینک کیا کیا ہے اے بی سی لو نماؤں سکسٹی اور ون اچھا اب آپ نے یہ جو یہاں پر کولم لکھنا ہے نا یہ سمجھاتا ہوں یہ کام آپ زبانی کر رہے ہوں گے میں تو آپ کو لکھ کے سمجھا رہا ہوں اس لیے لکھ رہا ہوں آپ کی مرضی ہے لکھ کے کرنا چاہے زبانی کرنا چاہے مٹھ دیئے میں جب سمجھانا ہے اس لیے میں سامنے لکھ کے بتا رہا ہوں فرسٹ جنوری اکیس سے تیس نیویمبر تینکیس یہ باؤنڈری ہے وہ جانا دیورنگ در پیلیڈ یہ اس کی باؤنڈری ہے اب آپ نے اس کھڑکی کے اندر دیکھنا ہے کہ لونز جیسے 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 دروازہ کھولتے ہیں اس دروازے سے جو باہر نظر آرہا ہے دروازہ کھولیں گے تو جو سامنے دیوار نظر آنی ہوگی اس دوار کی بس اتنی ہی لمبائی ہے جتنی ہی نظر آنی نہیں اور بھی ہوگی لیکن ہمیں جتنا پورشن نظر آرہا ہے ہم بس وہی دیکھ پا رہے اب تو وہ بھی نہیں دیکھ پا رہے اب آپ نے نا یہ جو لونز کی موجودگی ہے اس کو اس کھڑکی میں دیکھنا ہے بس اب جب آپ ایک کھڑکی میں دیکھنا ہے تو اسے ادھر اور اسے ادھر نظر نہیں آرہا ہے ہمیں صرف اس کھڑکی کے اندر رہتے ہوئے دیکھنا ہے لون اے اس کھڑکی میں کہاں سے کہاں تر نظر آئے گا لون اے ادھر ہے پیچھے گئیں فرس جنبری اندر سے چل رہا تھا لیکن ہمیں اس کھڑکی کے اندر وہ یہاں شروع سے نظر آرہا ہے سوال میں ایک بات لکھنے ایک لائن لکھنی ہے سوال میں اور ایک لائن بس سوال میں ایک لائن اور لکھنے لون اے وز فلی ری پیڈ سوال میں ایک لائن لکھنے لون اے وز فلی ری پیڈ آن تھرٹی فرسٹ تھرٹی فرسٹ اوکٹوبر تھرٹی فرسٹ اوکٹوبر ٹویٹی ون جی لون اے ہمیں یہ اینڈ تک نظر آرہا ہے نہیں لون اے ہمیں یہاں تک روپنا پڑے گا اس کھڑکی میں کتنے مہین ہیں دوز مہین ہیں کیپلائزیشن ریٹ کیلکولیٹ کرتے ہوئے سسپینشن کا کوئی گام نہیں ہے وہ یہاں آئے گا ادھر لون بی لیا تھا فرسٹ جولائی بیس کو لیکن ہماری کھڑکی کے اندر میں یہاں شروع سے نظر آرہا ہے اور اند تک نظر آرہا ہے لون سی کتنے مہین ہیں اس کھڑکی میں کتنے مہین ہیں بتا نہیں مجھے تو نہیں شنائی بات لکھی میں نے تو اس کنسٹرکشن فیرٹ میں اچھا یہ سوال میں نے اگر کنسٹرکشن تیس نیمبر کو ختم نہ کی ہوتی کنسٹرکشن ابھی دو چار سال چلنی ہوتی تو سوال تو پھر بھی روکنا پڑتا تو پھر میں نے کھڑکی کب کھاں بند کرتا ایئر ایند پھر میں ایئر ایند پر روک دیتا کھڑکی کیونکہ میں سال کا سوال تو سولف کرنا ہے پھر یہ ایئر ایند تک ہی کھڑکی ہوتی ان تین لونز اور یہ مہینے یہ مہینے گرنا نہ کسی کو سمجھ آیا تو بتائیں میں اس ٹیبل میں یہ مہینے لکھنے لے رہا ہوں تو اس کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے پیریٹ کی کھڑکی ہے اس کھڑکی سے تینوں لونز کو دیکھنا ہے اس کھڑکی کے اندر اندر جتنے لونز نظر آ رہے ہیں یہ وہ مہینے ہیں ہاں جی دس گیارہ آٹھ دس گیارہ آٹھ اوکے اب یہ دس گیارہ آٹھ میں یہاں لکھ رہا ہوں دس نہیں صرف لکھنا یہ کرنا اور یہ کنسٹرکشن پیریٹ تو گیارہ مہینے کا ہے تو پھر یہ بارہ کیوں لکھ دیا میں نے ہم ڈیبل سیشن ریٹ لگاتے ہوئے یا بھی پچھلے چشہ دن سے پڑھنے انٹرسٹ ریٹ لگاتے ہوئے بائے بارہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ریٹ اینویل ہوتا ہے اس لیے یہاں پر ریٹ اینویل ہونا ہے نا اس کی وجہ سے میں نے بارہ کیا یہ قدم کیا بنا جو لون کی اماؤنٹس ہیں یہاں پر یہ وہ پیریٹ جو ہم نے کھرکی سے دیکھنا ہے یہ وہ ہیں اس کے بعد ان کو منٹیپ لائیں کر دیں اب اس سوال میں سمیشن ڈیبلیو ایکس اوور سمیشن ڈیبلیو کرنے کے لیے ڈیبلیو یہ ہے پہلے یہ تھا لیکن ابھی انگریزی لکھے دیتی کہ اب ہمیں ٹائم پیٹر کو بھی ڈیبلیو پہ انڈرسٹ کرنا پڑے گا یہ میں نے کر لیا یہ ڈیبلیو ہے اب آگے جیسے کل کیا تھا وہ کر لیتے ہیں ڈیبلیو پہ انڈرسٹ کرنا 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 پہ ان� یہ ہو گیا سمیشن ڈبلیو one nine six ترٹین پوائنٹ zero یہ کیا بلا دشان ہے ترٹین پوائنٹ ion مزیرا اندار خوائنٹ 었는데 موسیقی 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 تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں شیطان جو ہے نا وہ ساتھ ہوتا ہے اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھا یہ ہوگا اچھا ایسے ہوگا مطلب انسان پر سوچے بناتا ہے تو میں آپ کو ایک نسیح یہ کر رہا ہوں کیونکہ باب لوگوں کا ہماری اس قوم میں ایک مشکلہ بن چکا ہوا ہے کیونکہ ہمیں نیوز چینلز کے اوپر ٹاک شوز میں ہی بتائی گئی ہمارے میڈیا نے یہ کام کیے اور کئی لوگوں کی پرسن لائفز کے اندر گھوسا گیا اس پر کمنٹ کیے گئے ہماری قوم کا یہ مشکلہ بن گیا کہ کہیں پر کچھ بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہو اس کے بارے میں چیزیں جنریٹ کرنا پھیلانا اس پر مزے لینا مسارے ڈالنا اور پھر آگے اس کے پر کنکلوجن بھی رو کر لینا کہ یہ ہی اسی وجہ سے ایسا ہوا تھا اس نیگٹیف سوچ کے ساتھ میرے بچوں آپ کو ایک خیرے نہیں ملیں گی جب تک آپ کی نیگٹیف سوچ رہے گی آپ میں تھوڑی بات بہی سخت ہے لیکن میں آپ کو تاکہ اپنا پوائنٹ سمجھا سکوں آپ اس چیز کو امیجن کریے تھوڑی سخت بات ہے لیکن میں آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا آپ کی امی ابو کی آپ نے زندگی 18-20 سال گزار لی ہے آپ کی موجودگی میں کبھی ہوتی لڑی نہیں ہوئی ہے کہاں کھاں ہی ہوتی لڑی اچھا آپ کی اگر بہنیں ہیں اور وہ میرڈ ہیں کبھی بہن بہنوی کی لڑائی ہوئی کبھی بھائی بھابی کی لڑائی ہوئی اب آپ اس بات کو درہ سوچئے کہ آپ کی بہن بہنوی کی لڑائی ہوئی آپ اٹھے اپنے دوستوں میں بیٹھے یار مجھے پہلی پتہ تھا یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے تو بندہ ٹھیک نہیں ہے بندہ ٹھیک نہیں جسٹ امیجن کہ آپ یہ کام کریں گے کریں گے یہ کام تو کہیں گے مجھے پہلی پتہ تھا یہ بہن ٹھیک نہیں ہے بہن بھی ٹھیک نہیں لیکن ہماری مزاج ایسا بنتا چلا جا رہا ہے اور خاص طور پر میں اس کو ریلیٹ بھی اس کیے کر رہا ہوں کہ ابھی مجھو حامل لیاقت کی وفات ہوئی دیکھئے ہر انسان میں کچھ خامیاں بھی ہوں گی کچھ خوبیاں بھی ہوں گی جس کا جو معاملہ تھا وہ اللہ کے ساتھ ہے اس لیے سوشل میڈیا کی وجہ سے کیونکہ ایک پلیٹ فارم بن گیا جہاں پر ہر کوئی آکے جو مرضی بکھ سکتا ہے کسی کو کوئی کٹرول نہیں آپ کے اندر کی جو بھی اندر خرابیاں گندگی ہیں سب انسان آکے سوشل میڈیا پر وہ گل دیتا ہے اس سے خرابی بڑھتی ہے باقی لوگ بھی وہ سب پورا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ گل پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تو خیر وہ آمیر لیاقت کی بات بیج میں آگئی وہ بھی میں نے کچھ ساتھی مشورہ دے دوں دوسروں کے بارے میں گمان کرنا اور ان کے بارے میں مسالے لگا لگا کے ڈسکشن کرنا کہ یہ ہوا ہوگا یہ ہوا ہوگا یقین ان ایسے ہوگا اب یہ ہو جائے گا اب یہ ہو جائے گا اس کا حصہ نہ بنا کریں کیونکہ اس سے آپ کے ادر نیگٹیوٹی اور بڑھے گی بہت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی یہ بات اب اس لیے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کتا رہا ہے جہاں سے میں نے رز کمایا ہے جہاں میری ذمہ داری ہے اور میں ذمہ داری پوری کر رہا ہوں میں آپ کیسے ذمہ داری پوری کر رہے ہیں ہاں کھڑا آپ لوگوں کے لیے بہت رسپیکٹیبل جگہ ہے کیونکہ آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جارے ہیں جو اپنے زندگی میں پھلائی کرنے ہیں ہاں ڈیفینٹی کہیں نہ کہیں کچھ اختلاف ہوتے ہوں کہ تو کوئی نہ کچھ ڈسیئن ہوتے ہیں لیکن اس کے بارے میں اگر آپ لوگ یہ سب چیزیں آپ اس میں پھیلانے بحث کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ دیکھا یہ ہو گیا نا دیکھا ایسی ہوتا ہے نا اس کیسے بچے میں جو بچوں میں آپ کا ٹیچر ہوں آپ کے لیے میرا ایک رول ہے یہ ادارہ ایک کالج ہے جہاں سے آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ بہت سارا فائدہ لے کے جارہے ہیں آپ اس کو بھی مہیر بھی نہیں کر سکتے وہ بچے جو اس قسم کی گھنٹی ایکٹیوٹی انوال ہو جاتے ہیں وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی برا بلا کہہ دیں گے ان کو وہ بھی فرق نہیں پڑے گا کہ یقیناً یہ جو باپ کی ماں سے رہی ہوئی ہے مجھے پہلی پتہ دے اور ٹھیک نہیں ہے وہ پھر یہ بھی کہہ رہے ہوں گے تو اس لئے آپ لوگ پروفیشنل بنی ہیں جس ادارے میں آپ ہیں اس ادارے کے بھی آپ پہ بہت احسان ہیں وہ ادارہ آپ کو ایک پلائر فارم دے رہا ہے کہ آپ سیکھیں اور اپنا کیریئر بنائیں اور آگے زندگی کو آگے بڑھائیں آپ کی یہ بحث ہی نہیں ہے کہ فلانوں کا کیوں الگ سے کٹ آف ہوا ان کا کیوں ہوا میں نے کیوں چھوڑا ہوں گے کوئی ریزن بلکل ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں اختلاف اگر آپ کے ماں باپ میں کوئی اختلاف ہو جائیں گے باپ اور چچا میں کوئی اختلاف ہو جائیں گے تو یقیناً کوئی برا ہی ہوگا ان میں سے یقیناً مطلب اگر آپ کے ابو اور تایا میں کسی بات پر اختلاف ہو جاتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ دونوں میں سے کوئی برا تھا صحابہ میں کتنے کتنے اختلاف ہوئے کتنے اختلاف ہوتے تھے تو اختلاف آپ ہو سکتے ہیں جو بھی ہوا ہوگا ریزن بہرحال ایک سٹیف لے لیا میں نے اس کے اوپر آپ لوگ نہ بلا وجہ کی کمنٹری مت کریے اس سے آپ کا نقصان ہوگا اور ایک اوورال محول خراب ہوگا نہ آپ کو اس کالیس سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے نہ آپ کو میں کوئی نقصان پہنچ جارہا ہوں میں نے آپ کو پڑھانا ہے پوری مانداری سے پڑھانا ہے بلکہ آپ کو میں صرف اس لحاظ سے شو کر رہا ہوں کہ جب میں نے آج سے دو سال پہلے پیک سے ریزن کیا تھا دیفنیلٹی تب بھی کچھ ریزن تھی آپ بھی کچھ ریزن ہوں گی میں نے جہاں آخری بیچ پڑھایا تھا اس میں کاؤس میں سٹیفیگٹ آیا تھا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ٹیچر کا آپ کے ساتھ تعلق ایک پروفیسل تعلق ہے میں آپ کو بیچ سرویس ہی دوں گا آپ کو اس سے کیا فرق پڑھتا ہے کہ ریزن کر دیا ہے کے نہیں کیا آپ کو کیا فرق پڑھتا ہے اس سے میں آپ کے لیے پوری محنت کے ساتھ جام آکے پڑھاؤں گا جیسے پہلے سکھا رہا ہوں کیا ریزن ہوئی ہوگی بیٹے جو بھی ہو کوئی تو ہوگی اس ریزن سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے ہاں چونکہ بچے مجھے کئی بچے مجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلی حدیث کا لکھر کیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتانی پڑی کہ میری اہلیہ تھی تو جونکہ کچھ بچے مجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں میں اس لیے یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں اگر جس کو فرق پڑتا جس کو نہ فرق پڑتا تو پھر تو فرق نہیں پڑے گا نا جو مجھے فالو کرتے ہیں فنانچل ریزن اس لیے اس پر بحث مت کریے گا کیونکہ میں استاد ہوں میرے نزیق اتنی عجیب جیب جب بچوں کی باتیں پہنچتی ہیں دکھتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے نزید آپ کا ٹیچر بیشک پیسے لے رہے ہیں بھئی آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں سی اے کرنے آئے ہیں نا سی اے کر کے کیا کرنے آپ نے تو پروفیشنل ادارہ ہی ہے نا بھئی آپ بھی پروفیشنل بننے آئے ہیں نا پروفیشنل بننے آئے ہیں سب اسی لیے آئے ہیں سب یہی کام کرنے ہیں پروفیشنل ہیں اور یہ بارا رسک حلال کمانے کا طریقہ ہوتا ہے تو اس لیے تیچر کے لیے یہ بہت بہت دکھتی ہے یہ بات کہ جب بچے اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے آپ سے پہلی بات تو میں نے یہ نصیت کی ہے آپ کو کہ بیکار کی ڈسکشنز میں انوالد مت ہوں بیکار کی کمپینس کا اندر انوالد مت ہوں چاہے یہ کمپینس کسی کے بھی خلاف ہوتی میں ہمیشہ ڈسکریجی کرتا اس لیے کمپینس کا انصہ مت بنیئے آپ کو مسالے مل جاتے ہیں نا پھر آپ مسالے لگا لگا کے چیزیں اور اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ان لوگوں کو برا کہہ دیں ان چار کو برا کہہ دیں یہ چیزیں زندگی سے نکال لیں ورنہ آپ آگے نہیں جا پائیں گے یہ میں نے دیکھا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت جب پچھلے چھے ساتھ نہیں لے گا پیرٹ نکال لیں جو بچے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انگیجڈ ہیں ان سے سے یہ نہیں ہوگا وہ سیئے نہیں کر سکتے بلکہ شاید زندگی میں کوئی بھی ڈھنکا کام نہیں کر سکتے وہ سارے زندگی ایسے ہی کرتے رہیں گے اور ان میں سے اگر کس یہ کرنے تو مجھے ضرور انفارم کرے بعد میں چاہے دس پندرہ بیس سال بات شاید ہوئی جائے کسی کا وہ مجھے ضرور بتائیں تو اس لیے میرے بچوں آپ نیگٹیوٹی مت پھیلائیے اپنے لئے بھی نقصان دیں معاشرے کے اندر بھی گندگی پھیلتی ہے کیونکہ شیطان ہے نا وہ پھر اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور پھر اس کو کیپلائیز کرتا ہے جب اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ کوئی بات بتانی پڑی کیوں؟ کیونکہ شیطان ہے تو پھر ہماری سب کی کیا اوقات ہے تو اس لیے اس نیگٹیو گند کا حصہ میرے بچوں مت بنیے آپ کے لئے کالج بھی رسپیکٹیبل ہے میرے لئے بھی رسپیکٹیبل ہے مجھے یہاں سے رزق ملا ہے مجھے روزی ملی اللہ کی طرف سے میری محنت کی مجھے روزی ملی میری تو وفاداری میری امانداری جہاں سے مجھے جس طرح کبھی جو بھی سپورٹ زندگی میں کسی نے بھی کیے ہوگی جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا میں آپ کو عزیز کا مفہوم بتا رہا ہوں جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا تو اس لیے میرے بچوں نیگٹیوٹی کا حصہ مت بنیے ہوسٹلز کے اندر فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ان چیزوں کے حرکتے میں آپ انوالو مت ہو جو گن پھیلاتے ہیں انہوں نے بولتے رہنا ہے انہوں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی بولنا ہے آپ لوگ اس کا احسامت بنی ہے یہ میں نے فائننشل والی بات صرف اس لیے کی تھی کیونکہ کئی بچے ہوں گے جو مجھے انسپائر ہوکے مجھے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کئی بچے ہوں گے کئی بہت سارے بچے ہیں مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں فالو کرتے ہیں جو مجھے ایک رول موڈل کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں میں نے اس لیے بات سامنے رکھی ہے کہ فائننشل ریزن is not at all the reason not at all اتنا سا بھی نہیں ہے یقیناً کچھ اور ریزنز ہوں گے اور اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں اس میں ہر ایک کا غلط ہونا ضروری نہیں ہوتا اس لیے یہ آپ کا ٹوپک نہیں ہے نہ اس کو گروہ کے اندر رشم چاہیے گا نہ اس کو اپنے دوستوں کے اندر رشم چاہیے گا آپ کا کام اتنا ہے کہ میں نے آپ کو پڑھانا ہے امانداری سے میند سے پڑھانا ہے آپ میرے بچے ہیں اور کالج آپ کو ایک فیسلیٹی پروائیڈ کر رہا ہے یہ کالج کرے گا انشاءاللہ تو آپ لوگ اس گند کا استعمد بنیے ٹھیک ہے اور زندگی میں آگے بھی نصیت کر رہا ہوں کہ جو بد گمانیاں ہوتی ہیں نا چیزیں پھیلانا یہ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا اس کا مستعمد بنیے کیونکہ اس کا ووال آکے اوپر ہی پڑھے گا جاتے اور کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں پھر بھی بلا وجہ گناہ اندر لکھے جانے شروع ہو جائے چلو لوگ کسی کو چھپکے ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو صاف خود ہی کہہ دیا یہ جو کیا پیلی سے چھرے نکلا یہ جواست کمال بگا 7 ملین into 13.2% into 4 by 12 18 ملین into 13.2% into 3 by 12 26 ملین into 13.2% into 3 by 12 تو یہ کیپلیزیشن ریٹ کی کیپلیشن کا سینیلیو کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح یا کیا چیز کیا یہ ہے میں نے آپ کو انٹرسٹ کیلکلیٹ کرنے کے دو رستے بتایا تھے ایک یہ کہا تھا کہ 7 ملین کو الگ سے بس میں بٹھائیں اور 30 نمبر تک پہنچائیں 7 ملین into 13.2% 10 مہینے 11 ملین کو الگ گاڑی میں بٹھائیں یہاں تک پہنچائیں 8 ملین کو الگ گاڑی میں بٹھائیں یہاں تک پہنچائیں ایک طریقہ یہ بتایا تھا into 13.2% into 10 by 12 into 13.2% into 5 by 12 into 13.2% into 3 by 12 ایک طریقہ یہ تھا اور آپ یہ کر کے دیکھ لیچے سیم آنسہ رائے گا دوسرا طریقہ بتایا تھا جب ان تینوں سوالیوں نے یہاں جانا ہے تو ایک ہی بس یہاں سے چلائیں پہلے اس میں 7 ہوگا پھر اسے سٹاک تک لا کے 11 ملین کو ساتھ ہی بٹھائیں پھر اس ٹاک تک لا کے 8 بیوز کے ساتھ ہی بٹھائیں تو بھی انڈ آنسہ یہی آ جائے گا تو یہ میں نے اس لیے سوالیاں بیٹھتی جاری ہیں سات سے 18 ہوگیا 18 سے 20 ہوگیا تو یہ اس لیے اس طرح سے بگایا ہے یہاں سے تینوں نے یہاں تک پہنچنا ہے تو پہلے یہاں سے یہاں تک گنا پھر یہاں سے یہاں تک گنا پھر یہاں سے یہاں تک گنا 1.76 اب میں نے آپ کو اس ٹیبل میں جو کیا ہے ایسے ہی نولیج کے لیے ایسے ہی نولیج کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں کیا ہے اور کیا کیا ہے یہ میں آپ کو لیبلنگ کر دیتا ہوں آپ کو شاید ہیلپ مل جائے اس کو میں کولم 1 کہہ دیتا ہوں اس کو میں کہہ دیتا ہوں کولم 2 یہ ہے 3 is equal to 1 into 2 یہ 4 ہے اور یہ 4 into 3 لو نماؤٹ لکھے مہینے لکھے ایسے گن کے کھرکی سے دیکھ کے ان کو ملٹیپلائے کیا یہ بن گیا یہ و ہے پریش سے ملٹیپلائے کیا یہ و ریس بن گیا اچھا اب نا آپ کو میں لوجک بتانے لگا ہوں نولیج کے لیے جن کو سمجھ آجاب بہت اچھی بات ہے نہیں تو ٹیبل کو بنانا ہی ہے اب یہ بات نولیج کے لیے بتا رہا ہوں سر لون اے کے اوپر اگر اس کھڑکی کے اندر انٹرسٹ خوز کیلکلیٹ کرنی ہو اس ٹیبل کی بات نہیں کرتا میں ایسے کہہ رہا ہوں ساٹھ ملین کا لون ہے دس مہینوں کا انٹرسٹ نکالنا ہے کیا کہا ہوں کرنے پھر بھی ٹیس ہے اس میں کوئی اطراز میں اس ٹیبل کی لوجک سے کھار رہا ہوں اس میں کوئی اطراز اختلاف ہے یہ نہ پتا ہو باقی تینوں چیزیں پتا ہوں تو کیسے لونے یہ ریڈ نکالنا ہے کیا کروں سکس سکسین انٹو اسے کوئی اطراز اچھا اس کو سولٹ تو کرنا ہی ہے تو ایسا کریں پر اس کو سولٹ کر لیتے یہ کیا بنا تو جو میں نے ریٹ فائنڈ کرنا تھا وہ فائنڈ کرنے کے لیے سکس ڈیوائیڈ بائی ففٹی کروں گا سکس ڈیوائیڈ بائی ففٹی کروں گا تو بینک اے والا لون کا ریٹ آ جائے گا یہ ففٹی کیسے بنا پھر دیکھئے لون اماؤن پہ میں نے یہ مہینے اجیزٹ کی ہیں یہ اس کو سپلیفائی کیا میں نے اس چیز کو ریالنج کیا ہے یہ بھونڈ رہا تھا تو باقی ماہ لے گیا یہ سکسٹی اور ٹیم بائی ٹوال یہ ہے یہ آپ اس میں سولب کر کے میں نے ففٹی بنا دیا تو اس سکس کو اس پہ ڈیوائیڈ کروں گا تو لون اے کا انٹرست آ جائے گا یہ ففٹی چھے کو اس سے ڈیوائیڈ کروں گا تو بانا جائے گا اس کو اس سے ڈیوائیڈ کروں گا اور ان کے ٹوٹل کو اس کے ٹوٹل سے کروں گا تو ایبریج آ جائے گا تو اس لیے کیتلائیڈشن ریٹ ان سب کا ایوریج ریٹ اور یہ مہینے ایجرس یوں کرنے پڑے اس لیے اصل میں اس ایکویشن کو یہ ایوریج کرنا تھا تو وہ ری ایوریج کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اور یہ ادھر چلے جائیں گے تو میں نے ان دونوں کو ملا دیا یہ بنا دیا اصل میں ریٹ ہی فائن کرنا ہوں تو ایک کی انٹرسٹ کاؤس کو اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کا انٹرسٹ نکلے گا سب کے ٹوٹل کو ٹوٹل سے کریں گے تو ایوریج ریٹ نکلے capitalization rate calculation ہو بھی یہ اتنی ہی ہے capitalization rate calculation done general borrowing be done اب میں آپ کو کمبائن چیزیں کراؤں گا لیکن اس سے پہلے exam میں چکے ایک دو چیزیں ٹیسٹ ہو چکیں تو اس کے بارے میں گائی کر دیتا ہوں کل میں آپ کو انشاءاللہ کمبائن پرسن کراؤں گا کہ اگر کمبائن کوسٹن کمبائن کوسٹن سے میری مراد یہ ہے کہ اپنے پیسے بھی بجا کے رکھے ہوئے تھے specific loan بھی ہے اور general loan بھی ہے یہ کیسے handle کرنا یہ سکھاؤں گا کل ابھی ایک دو اور باتیں سیکھ لیں ایک تو بتائی رہا ہوں دوسرے کا دیکھوں time یہ ہو گیا نوٹڈ general borrowing done ہے لیکن ایک دو چیزیں general borrowing کے لیے میں بتا رہا ہوں bank overdraft ایک چیز بتائی جو میں نے کیا ہوتا ہے اچھا bank نے ہمیں ایک letter issue کیا کہ آپ کے پاس 50 million 50 million کی overdraft limit ہے اس کا مطلب ہے ہم 50 million لے چکے ہم 50 million تک overdraft کر سکتے ہیں overdraft کرنے کا مطلب ہے کہ جتنا ہمارے bank میں پیسے ہیں وہ تو ہم لے ہی سکتے ہیں ہمارا پیسے ہے اس سے اوپر 50 تک لے سکتے ہیں interest کس پہ پڑنا چاہیے نہیں میں نے شاید سوال صحیح نہیں پوچھا 50 million کا bank سے loan مل جاتا تو bank 50 million ہمارے حوالے کر دیتا اب ہم وہ استعمال کریں یا نہ کریں interest 50 پہ پڑنا شروع ہو گیا لیکن 50 million کی overdraft کی limit دینے کا مطلب ہے کہ انہوں نے میں اجازت دے دی ہے کہ آپ چاہیں تو 50 million تک کر سکتے ہیں interest تک پڑے گا جب draw کریں گے اور اگر ہم نے draw ابھی 10 million کیا ہے تو 10 پہ interest پڑے گا یہ overdraft میں ہوتا ہے اگر یہ بات بلکل صحیح زبانی clear ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ بات لکھیں کہ overdraft کی limit کیوں پر interest نہیں لگتا جتنا drop کر لیتے ہیں اس میں سے اس پہ interest لگاتا ہے bank overdraft bank کی طرف سے جتنا بزنس پھر ڈراؤ کر لیتا ہے یعنی جتنا اس میں سے استعمال کر لیتا ہے اس پہ interest پڑتا ہے بعض 're موسیقی 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 صرف صرف موسیقی موسیقی اس میں مہینے گلد گن گیا ہوں گا میں شاید یہ پانچ نہیں بلتے ہوں گے شاید ساہ بلتے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ ٹھیک ہے یہ چھے بلتے ہیں نہیں سپینشن بھی ہے تو چھے بلتے ہیں کہ سیون بلتے ہیں آن چھے ساتھ آن چھے بلتے ہیں آپ کو میں مہینہ گلد گیا ہوں گا آپ سے مائلہ بینک اوورڈرافٹ آبی کھانی لکھ لی اچھا اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ جنرل بورئنگ کا سوال ہو اور کیاپنا دیچن ریٹ نکالنا ہو اور سوال میں اوورڈرافٹ ہو تو اس کو کیا کیا کرنا ہے وہ بتانے لگا ہوں یہ نوٹڈڈڈ نا یار یہ بورڈ کی ساتھ تو کرنا لے گا ہو گئی پوری تسلی سے اور یہ جو باتیں اوورڈرافٹ کے لیے ہیں رننگ فائننس کے لیے بھی یہی سب باتیں کہ اگر گلد گلد میں اوورڈرافٹ ہے رننگ فائننس ہے تو اس کا کیا کیا کام ہے وہ بتانے لگا ایک بات تو یہ یہ بات لکھنے کا ایک behind the picture میرے یہ ہے کہ جب میں نے پہلی کلاس میں بوروئنس کی اگزیمپلز بتائی تھی کچھ ساتھ اٹھ نام بتائیتے ان میں سے یہ جو دو نام ہیں یہ تو ہوتا ہی ہمیشہ جنرل یہ سپیسیفک نہیں ہو سکتے جبکہ جو باقی نام تھے وہ سپیسیفک بھی ہو سکتے جنرل بھی ہو سکتے کل بتاؤں گا نشانی ہے کہ کیسے پہچانے ہیں کہ جنرل ہے کہ سپیسیفک لیکن یہ جنرل ہی ہوتا ہے یہ سپیسیفک نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈیبینچرز بینک لون ٹی ایف سیز وہ سوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سپیسیفک بھی ہوتا ہے جنرل بھی ہوتا ہے سوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ یہ ہوتا ہے جنرل ہے بیسیک ہم نے ایک جنرل لون ہے سارا کا سارا ہی کامسٹرشن پر یوز دونہ کر لیا ہو ایون دن وہ جنرل لون ہے سپیسیفک ہوتا ہے جو بورو ہی اسی کے لیے کیا گیا تھا اور بینک کو بتا کے اسی کے لیے بورو کیا تھا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جنرل لون ہی ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ آپ کو ان کے حوالے سے مختلف اماؤنٹس دی ہو سکتی ہیں ان کے حوالے سے مختلف اماؤنٹس دی ہو سکتی ہیں تو میں اب گائیڈ یہ کر رہا ہوں کہ ان اماؤنٹس آپ نے کرنا کیا ہے یاڣے کی hoy سکتی ہیں موسیقی کسی کسیت وہ بھڑی جو کسیت Ihebles تین چیزیں ہو سکتی ہیں اچھا میں آپ کروں گا یہ کہ وہ جو تین چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے نام بتاؤں گا یعنی جو ٹام یوز ہوئی ہوگی اس کا نام بتاؤں گا اور اس کا ٹریٹمنٹ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اوڈی کے حوالے سے کچھ چیزیں سوال میں گیون ہو سکتی ہیں اماؤنٹس میں بتاؤں گا وہ کیا کیا اماؤنٹس ہو سکتی ہیں اور آپ نمکہ کیا کرنا ہے ایک چیز ہو سکتی ہے اوڈی لیمٹ آپ کو سوال میں دی ہو سکتی ہے کہ اوڈڈاوٹ کی لیمٹ اسنی ہے اچھا میں بتاؤں گا اوڈی رہا ہوں لیکن یہ بات آر ایف کے لیے بھی ہے اوڈڈاوٹ اور رننگ پھانیس ایک جیسی چیز ہیں اگر کوسشن میں دی ہوئی ہے لیمٹ تو یہ جسٹ ایک انفرمیشن ہوا کرتی ہے اور آپ نے اس کا کچھ بھی نہیں کرنا اس کا کلکولیشنز سے کوئی لین دینا نہیں ہاں کولم یہی ہے اب دو چیز ہوں لکھوں گا اچھا ایک ڈیر سوال ہوں گا کھیں ہاں جی یہ میں کر رہا ہوں پورا بھی ایک ڈیر سوال ہوں گا کھیں ایک ہے کوسشن نمبر ٹو ان کوسشنز میں سے کوسشن نمبر ٹو اس میں میں نے آپ کو اس وقت یہ دوسرا ٹیبل اگنور کرنے کو کہا تھا اور اس کا آمسر کیاپلیزیشن ڈیٹ خود بدا دیا تھا تو اب آپ کو کیاپلیزیشن ڈیٹ نکالنا ہے جس کھا دیا آپ کو ایک تو یہ آدھا یہ ہو گیا کیاپلیزیشن ڈیٹ نکالنا ہے اس سوال میں باقی کر لیا تھا آپ نے دوسرا ایک سپیسے گوھرین کا سوال کرائیے وڑی ڈیبل اینٹیز جو تھی نا اسی کا ایک پریٹس اسی کی پریٹس ہو جائے گی کوسشن نمبر ٹری اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں یہ سوال میں نا ایک ٹیکنیکل فلو تھا یہ آئی کے اپنی میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوئی تھی طرح نے کہا تھا کہ نہیں ہم نے ایک ایک دو دو دنوں کے فرق پہ نا سوڈنٹ کے نمبر نہیں کھٹے وہ ٹیکنیکل پہ پہنی 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 پھٹا تھا کوسشن ثری کوسشن ثری جیسے میں نے ایک دو دنوں کا سوال کرائی تھا تو یہ اسی کی پریٹس کے لئے کوسشن ہے پاسٹر پر گا پہنچیں اس میں دوسرے ٹیبل میں یعنی پوائنٹ نمبر ٹو میں جو ٹیبل بنا ہوا ہے سوال کے پوائنٹ ٹو اگلے پیچ پہ اس میں آپ کو انوائز ڈیٹ لکھی مل رہی ہے اور ان میں آپ دیکھیں گے تو اکتیس کے مہینے بھی ہیں تیس کے مہینے بھی ہیں یہ سوال کرنا تو ڈیز میں ہے کیونکہ جب آپ کو اس طرح سے مہینوں کے درمیان کی ڈیٹس لے لی ہو نا تو یہ جو مہینے گن رہے ہیں یہ تو ٹیبل وار ہے وہ جو کیاپلادیسن والا ٹیبل ہے اس میں مہینے گن کے لکھ رہے ہوتے ہیں اب آپ دن گن کے لکھنے ہوگی جیسے اگر کسی کے ثری منس ہیں تو ہم ثری بائی ٹویلو کر رہے تھے تو اگر کسی کے دن ہوں گے چھتیس تو ہم تھرٹی سکس ڈیوائلڈ بائی تھری سکسٹی کر رہے ہیں تھری سکسٹی فائیب کرنے وہ بھی ٹھیک ہے تھری سکسٹی کرنے وہ بھی ٹھیک ہے چار پانس دن کے پیچھے آپ نے نمبر نہیں کٹیں گے مہینے ہو تو مہینے بھائی ٹویل اگر دن کا سوال ہوتا تو دن بھائی ٹری سکٹی یا ٹری سکٹی فائنٹ دونوں ٹھیک ہے اس سوال کی ریکوارمنٹ میں دیکھیں ہم نے بول در کے ایک بات لکھی ہوئی ہے ریکوارمنٹ میں کہ آپ تین سو ساٹھ دن سمجھیں تو اس میں نا ٹیکنیکل فلوہ یہ ہے کہ تین سو ساٹھ دن کا مطلب ہوتا ہے ہر مہینے میں ٹیس دن تو ہر مہینے میں تیس دن ہے تو پھر اکتیس طریق کیسے آگئے تو اس لیے آپ ان کو تیس ہی سمجھئے گا یہ جو اکتیس مارچ ہے نا بس تیس مارچ ہی ہے جو اکتیس دسمبر ہے وہ تیس دسمبر ہی ہے بیچہ ایک فروری کا مہینہ بھی ہو تیس فروری ہے یہ سوالوں کے لیے آسانی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تو یہ جو آپ کو انوائز ڈیٹس لکھی مل رہی ہیں یہ تیس تیس ہی ہیں اکتیس نہیں ہیں تو کوسٹن ٹو کیا اپلائیزیشن ریٹ اور کوسٹن ٹری چلی یہ آخری بات ہے دیکھ لیں دو باتیں ہو سکتا ہے آپ کو ایوریج بیلنس نام کا ایک بیلنس دیا ہو اوورڈراف کے حوالے سے ایوریج بیلنس نام کا ایک بیلنس دیا ہو سکتا ہے سوال میں ابھی بتایا تھا اوورڈراف میں بینک انٹرسٹ کے سماؤں پر لگائے گا جتنا ڈراؤ کیا ہوں گا جب بینک لون دے دیتا دو سو ملین دو سو ملین کا لون پہلے دن ہمارے حوالے کر دیتا اس میں سے ہم جتنے مردی استعمال کریں انٹرسٹ کس پر لگے گا دو سو پر یہ ہوتا ہے لون اس کو ٹرم لون بھی کہتے ہیں اوورڈراف میں اس پر انٹرسٹ اتنے پر انٹرسٹ لگتا ہے جتنا استعمال ہوتا ہے تو اگر ہر روز تھوڑے تھوڑے پیسے نکال رہے ہوں گے تو پھر تو ہر دن کی کیلکریشن ہوگی نا اصل میں ایسے ہی ہوتا ہے لیکن سٹوڈنٹس کو ہر دن کی کیلکریشن کے چکر بھی نہیں ڈالیں اس کے لیے ایک ٹرم بنائی گئی ہے ایوریج بیلنس جیسے اگر میں اس کلاس میں جو آپ بچے بیٹھیں اگر ایک ٹرم بولوں کہ اس پورے سیشن میں ایوریج اٹیننس نائنٹی سٹوڈنٹس تھی کیا انٹرپیٹیشن ہے اس کی پورے سیشن میں ایوریج اٹیننس نائنٹی تو اس کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ پورے سیشن میں ہر روز نائنٹی لوگ ہوتے تھے ایسا چون کیا آسانی کے لیے ہو سکتا ہے مینیجمیٹ یہ دیکھنا چاہے کہ فٹوکاپی کا کرچہ کتنا پڑے گا نائنٹی انٹو یہ کیلکریشن میں آسانی ہو جائیں گے اسی طرح سے شادی والگ بالوں نے ریٹ چارج کرنا ہے پوچھیں کتنے مہمان آئیں گے تین فنکشن دیں جی کتنے مہمان آئیں گے یہ ایوریج ہر فنکشن میں چار سو لوگ ہوں گے ضروری نہیں کہ ایک میں بھی چار سو لیکن یہ کیا جا رہا ہے آسانی کے لیے کیلکریشن کے لیے تو کیلکریشن میں آسانیوں کے لیے ایک ایوریج کا کونسپ بنایا جاتا ہے جو میں آپ کو چپٹر ریشوز پڑھا کے دوبارہ ایکسپلین کروں گا اگر یہ بات نہیں سمجھ جاری کوئی بات نہیں یعنی ریشوز میں دوبارہ ایکسپلین کرنی ہے تو اوورڈراف پر انٹرسٹ کلکریشن ہر دن کی الگ الگ ہوتی ہے لیکن سوڈنٹس نہیں کر سکتے ہر دن کی الگ ان کے لیے ایک کونسپ بنایا گیا ہے ایوریج بیلنس کا تو آپ کو سوال میں ایوریج بیلنس دیا ہوگا کہ اوورڈراف لیمٹ تو پچاس ملین ہے لیکن ایوریج بیلنس چھتیس ملین ہے اس کی انٹیپیٹیشن کیا ہوئی کہ ہم پورے سال میں پڑا ہے تو چھتیس اس میں سے کہا رکھوں یہاں یہاں رکھوں لون اماؤٹ تو آپ کو جو ایوریج بیلنس دیا ہوگا آپ اس کو اپنی ان کیپیلیزیشن ریٹ کی کیلکولیشن کے اندر لون اماؤٹ ٹریٹ کر دیئے گا تو آپ کو اپنی اندر لون اماؤٹ ٹریٹ کر دیئے گا تھی کیپلیزیشن ریٹ کالکلیشن اور آخری چیز میں نے لکھی ہے ایوریج بیلنس اگر سوال میں آپ کو ان کا ایوریج بیلنس دیا ہے تو اس کو آپ کپلیزیشن ریٹ کی کیالکلیشن میں بلکل استعمال نہیں کریں گے لیکن اگر ڈیویج بیلنس چھتیس کا سوال ہے اگر ایسیف ایف بی ایکسٹیس کا سوال ہے آپ کو اوورڈرافٹ کے بارے میں ایوریج بیلنس بتایا ہے کہ year end کا balance بائیس ملین تھا تو overdraft کا year end کا closing balance بائیس ملین بتایا ہے تو اس کا calculation rate calculation سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں SOFP کے extracts اگر مانگے ہوئے تو اس میں current liabilities میں لکھتے ہیں یہ لکھنے بات یہاں کہ جو year end کا closing balance دیا ہوگا اس کا calculation rate calculation سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر SOFP کے extracts مانگے ہیں تو اس میں لکھ دیں گے بس اس کو overdraft کا balance ہے closing balance overdraft کا closing balance جیسے bank کا closing balance ہوتا ہے asset کا closing balance ہوتا ہے اس طرح ہماری اس کا closing balance ہے year end کا والابلیٹی ہے تو وہ لون کا balance ہونا وہ average balance سے لگا لیا ہے نا ہم نے یہ جو year end balance ہے اس کا capitalization rate calculation سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر SOFP کے extracts required ہوئے تو وہ بس ان میں current liabilities میں آ جائے گا کیونکہ یہ current liability ہوتے ہیں overdraft current ہی ہوتے ہیں کل واپس کر دیں گے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ت 팔돼 있던 سiktہ çok ڈی whereڑی ایسےのہ اے جیل موسیقی